سلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ بلکو ٹھیک ہوں گے میں ہوں جی محمد جافت میں آپ کو یوٹیوب چینل فزیکسی فزیکس میں خوشان دیکھ گیا اور میں آج آپ کے لیے چٹھارا سا مزیدار لیکچر لے کر آیا ہوں ٹائپس آف سپلیمنٹری یونٹس کیا ہے نی؟ ٹائپس آف سپلیمنٹری یونٹس جو لیکچر نمہ دری میں ہم سٹڈی کر رہے تھے جسٹ آنے ان کے لیم سٹڈی کیے تھے آج ہم ان کی ڈیفیریشنز کو سٹڈی کریں گے کہ ان کی ڈیفریشنز کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اپنے ریجسٹر تھام لیتی ہے اور ساتھ ساتھ اس چٹھارے دار لیکچرز کو لوٹ کرتے جائیں گے تو جو سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمیں سب سے پہلے سٹڈی کرنا ہے کہ ریڈین کیا ہے سب سے پہلے ہم ریڈین کی ڈیفیریشن کو رائٹ کریں گے اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے سب سے پہلی بات دا پلین اینگل اینگل میڈ سب سے پہلے 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 ریڈیس آف سرکل ہم ڈیپنیشن رائٹ کر رہی ہیں سٹوڈینٹس ریڈین کی پہلی بات یہ ہے کس کو سٹڈی کرنا ہے جی پلین اینگل کو دا پلین اینگل میٹ بننا چاہیے ایڈ دا سینٹر آف سرکل سرکل کے سینٹر پر جس کی آرک لینڈ برابر ہونے چاہیے کس کے ریڈیس آف سرکل کے برابر ہونے چاہیے جب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ڈیپنیشن کو رائٹ کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے بہت ہم بھول جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ ٹیفز بتاتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ کبھی بھولے گی نہیں دیکھیں گے اس کا سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں یہ ڈائیگرام بناتے ہیں کیسے سب سے پہلی بابر کہہ رہا ہے کہ ہمیں سرکل ڈرہ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے میں سپوز کر لیتا ہوں یہ اس کا سینٹر ہے جس کو سی سے ریپریزنٹ کر دیا گیا ہم نے کہا جی تھی پلین اینگل میڈ ایٹھ سینٹر آف سرکل whose arc length is equal to radius تو سب سے پہلے میں سا کیا لے لیتا ہوں یہاں سے radius اس کو نام دے دیں پوائنٹ اے کا یہ ہمارے پاس radius ہے ہم نے پوائنٹ اے سے move کیا ایک دوسرے پوائنٹ تک جس کو میں نے ہم دیتا ہوں بی کا یہ ہمارے پاس پوائنٹ بی ہے پوائنٹ اے سے بی تک جاتے ہوئے یہاں پر جو اینگل بنے گا وہ ریڈین کہلائے گا کیا کہلائے گا ریڈین لیکن اس کی condition کیا ہے کہتا ہے جب ہم اے سے پوائنٹ بی کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ہم کروی distance cover کرتے ہیں جس کو میں یہاں پر ریپریزنٹ کر دیتا ہوں اس سے کس سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس سے اس کو کہتے ہیں جی arc length کیا کہتے ہیں arc length یاد رکھیں اس definition کے مطابق یہ جو arc length ہے وہ ہمیشہ کس کے برابر ہوگی radius of circle کے برابر یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو s ہے s کو ہم کہتے ہیں arc length یہ برابر ہوگی کس کے radius of circle کے کس کے برابر ہوگی radius of circle کے برابر ہوگی تو تب جو angle اس circle کے center پر بنے گا اس کو کیا کہیں گی جی radius کے اس میں ہم نے ذکر کیے plane plane angle یہ کیا ہوتا ہے جی center میں بنتا ہے اور یہاں پر یہ جو angle ہوتا ہے یہ two dimensional ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی two dimensional i think کہ آپ کو radius کی definition سمجھ جا گئی ہوگی تو اس کو road کر لیجئے اور یہ آپ کا پھر میں اس کو revise کر رہا ہوں کہ radius کیا ہوتا ہے جی plane angle ہوتا ہے plane angle کونسا ہوتا ہے جی two dimensional ہوتا ہے two dimensional سے کیا ہم رہا لیتے ہیں ہم circle لیتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ circle کیا ہوتا ہے two dimensional ہوتا ہے یا three dimensional تو آپ نے بتا رہا ہے یہ two dimensional پھر میں اس کو revise کر رہا ہوں اس کے center پر angle بنے گا جس کو radius کہیں گے اس کی condition کیا ہے جو arc length ہے وہ کس کے برابر ہونے چاہیے radius کے بارے next edge second edge اس کا stay radius stay radius stay radius کیا ہوتا ہے stay radius سب سے پہلے ہم اس کی declaration کو رائٹ کریں گے اور ہمیں فرق واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ radian اور stay radian میں کیا فرق ہے last time study کر چکے ہیں کہ یہ دونوں geometrical angles ہیں geometri کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان دونوں units میں نہ تو base units ہیں اور نہ ہی derivative سب سے پہلے ہم اس کی definition study کرتے ہیں the angle made the angle made at the center center توجہ سے of sphere یہاں پر ہم circle کی بات کر رہے تھے یہاں پر sphere کی بات کریں گے the angle made at the center of sphere whose surface area whose surface area is equal to secure of its radius yes کیا definition آپ نے write کیجئے stereot یا کی the angle made یہاں پر angle پہ لکھ سکتے ہیں یا آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں solid angle یہاں پر آپ solid بھی mention کر سکتے ہیں صالت کیوں رائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ 3 dimensional ہوتا ہے یہ plane ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے 2 dimensional ہوتا ہے سمپل سی بات ہے سب سے پہلے ہمیں کیا بنانا ہے ایک سفیر بنانا ہے یہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سفیر ہے یہ اس کا سینٹر لے لیا ہم نے سیم اسی طرح اس کو point c کا نیم دے دے یہ اس سفیر کا radius ہے c سے لے کر point a تک میں point a سے move کرتا ہوں اس کو point b تک ہم اس radius کو move کرتے ہیں point a سے point b تک پہلے ہم نے اس کو forward direction میں move کیا a سے b تک پھر b سے کہاں تک آئیں گے a تک دیکھیں یہاں پر بھی یہ radius تھا یہاں پر بھی کیا ہے radius جب ہم point a سے b تک گئے تب بھی اس نے arc length کو cover کیا جس کو میں اس کا نام دے دیتا ہوں اور جب b سے a تک آئے تب بھی اس نے کتنا distance cover کیا s کتنا distance cover کیا s دیکھیں ہم نے اس میں کہا angle made at the center of sphere یہ ہمارے پاس سفیر ہے یہاں پر جو angle بنے گا وہ stay radian ہوگا stay radian یہاں پر جو angle بنے گا وہ stay radian کہلائے گا دیکھیں کیا سے whose surface area اگر ہم area کی بات کریں area کا far ہولا کیا ہوتا ہے جی area length multiply width ہم نے کہا کہ area یہاں پر رہ جائے گا as it is length یعنی کہ جاتے ہوئے بھی s distance cover کیا اور آتے ہوئے بھی s اور ہم پڑھ چکی ہیں یہ جو s ہے وہ کس کے برابر ہے radius کے r multiply r تو یہ بن جائے گا r کا square یعنی کہ جو area of sphere ہے area of sphere جو ہے وہ کس کے برابر ہے square of its radius کے برابر تو اب یہاں پر جو angle بنے گا اسے stay radian کہیں گے وہی بات آگئی پھر کہ یہاں پر جو بننے والا angle ہے وہ solid ہوگا اور جو sphere ہوتا ہے sphere یہ 3D ہوتا ہے یعنی کہ 3 dimensional ہوتا ہے آپ کو میرے خواہ میں فرق سمجھا گیا ہوگا بہت اچھا پریقہ سے کہ radian جو ہے وہ 2 dimensional ہوتا ہے اور stay radian 3 dimensional ہوتا ہے 2 radian سے مراد یہ circle کے center پر بنتا ہے اور 3 dimensional سے مراد یہ sphere کے center پر بنتا ہے اس کے sphere کے center پر بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا سپلی بینٹی یونٹس کی جو types تھیں ایک کو ہم نے radian کہا اور ایک کو stereo اس کو ہم نے اچھا طریقہ center stand کر لیا next area ہمارے پاس scientific notation کیا ہے جی سائنٹی فیک نوٹیشن ڈنگ 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 کیا ہے سائنٹی فیک نوٹیشن چھتھا رہے گا سائنٹی فیک سائنٹی فیک نوٹیشن سائنسی اظہار یونٹس کو کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے توجہ سے بتریز سائنٹی فیک نوٹیشن یونٹس کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو رائٹ کرتے ہیں the numbers the numbers can be expressed بیان کیا جاتا ہے in powers of ten of tens دس کی مناسب پاور میں جونٹس کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے جی سائنٹی فیک نوٹیشن لیکن اس کا ایک بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کو اگر مائن میں رکھیں گے تو یہ دیفنیشن کلیئر ہوگی یا دروا یہ دیفنیشن مکمل نہیں ہوگی وہ پوائنٹ کیا ہے جی there should be decimal there should be decimal پشاریا ہونا چاہیے after کہاں پر first non zero digit after first non zero digit نہیں سمجھ آیا کیسے ہم اس کو example سے بیان کر سکتے ہیں توجہ سے ہم نے کہا numbers can be expressed in powers of 10 numbers کو 10 کی منا سے power میں لگ دینا scientific notation کہلاتا ہے لیکن اسی condition کیا تھی کہ ہمیں پہلے non zero digits کے بعد اشار لگانا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو standard form نہیں بنے گی ہم اس کے example کو solve کرتی ہیں توجہوں سے example کیا بنتی ہے میں suppose کر لیتا ہوں میرے پاس 0.012310 just you write کر میٹر لگ لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو scientific notation میں لگنا ہے سب سے پہلے اشاریہ ختم کر 1 2 3 i think 1 2 3 4 یہ بن گیا 10 raise to power minus 4 میٹر لیکن condition کیا ہے اب 10 کی مناسب power میں تو لگ دیا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے پہلے نمبر کے بعد first non zero digit کے بعد کیا لگانا ہے decimal i think 1 کے بعد after 1 after first non zero digit we should write decimal 2 3 after decimal کتنے digits ہیں جی 2 یہ بن جائے 10 raise to power minus 4 plus 2 i think یہ بن گیا 1 point 2 3 10 raise to power minus 2 meter اور یہ ہمارے پاس scientific notation بن گیا اور scientific notation کو ہی standard form کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی standard form standard form کہتے ہیں اس طرح کے اگر آپ دوسری example solve کرنا چاہیں تو وہ بھی solve کر سکتے ہیں for example میں write کر دیتا ہوں جی 25 5 point 4 multiply 10 raise to power 6 second یہ example آجاتی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو standard form میں لکھیں یاد رکھیں جب بھی standard form کا ذکر ہو اس کا مطلب پہ آپ سے scientific rotation پہنچ رہا ہے تو اب سب سے پہلے کیا کریں گے شاہیہ کو remove کریں یہ بن جائے 25 4 multiply 10 raise to power 6 minus 1 یہ بن گیا 254 multiply 10 raise to power 5 second لیکن اب standard form نہیں بنا standard form کی کی condition ہے ہمیں decimal لگانا ہے کس کے بعد توجہ ہے کس کے بعد after first non zero digit پہلا non zero digit کون سا ہے 2 تو 2 کے بعد کیا لگائیں گے ہم decimal لگائیں 2 point 5 4 after decimal کتنے digits ہیں 2 2 اس میں add کر دی 5 plus 2 کتنا بن گیا بولیں 2 point 5 4 multiply 10 raise 2 power 7 ساتھ unit لگ دیں second تو یہ بھی ہمارے پاس standard form بن جائے 9 میں غلطی ضرور کا ساتھ یاد تو ہمارا lecture type of radian اور scientific notation تھا i think کہ آپ کو بہت اچھا طریقہ سے سمجھا گیا ہوگا اور اس کو روڈ کر لی لی گا لیکن یاد رکھئے youtube channel physics 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 کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور اللہ حافظ پھر ملاقات